اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے باروین کلاس کے مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان سٹیڈیز کے اہم ترین سوالات کو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے امپورٹنٹ ترین سوالات ہیں جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے امتحانات میں اچھے نمبر سکور کر سکتے ہیں تو without any further delay بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے اہم ترین سوالات کی جانب آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ باب نمبر 1 ایک میسیج جو امپورٹنٹ مختصر سوالات ہیں اس میں سر سید احمد خان کے قائم کردہ چار تعلیمی اداروں کے نام کرپس مشن کی تین تجاویز بیان کریں مسلم لیگ کے قیام کے مقاصر تحریر کریں سر سید احمد خان کے پانچ تصانیف کے نام لکھیں تحریک خلافت کے دو مقاصر تحریر کریں قرار دادے پاکستان کی دو بنیادی نقاط بیان کریں پھر باب نمبر دو ہے باب نمبر دو کے اہم ترین مختصر سوالات اتحاد یقین اور نظم و ضب سے کیا مراد ہے قائد عاظم نے طلبہ کو کیا نصیحت کی پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں حیدر آباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا قائد عاظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا سبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے باب نمبر تین شروع ہو جاتا ہے اور اس کے امپورٹن مختصر سوالات ہیں میں ماب پروجیکشن کسے کہتے ہیں خطوط طول بل کون سے خطوط ہیں خلیج افارس سے محل کا مسلم ممالک کے نام لکھیں پیمانے کی تعریف پاکستان کا محل حقوب بیان کریں خلیج افارس سے محل کا مسلم ممالک کے نام تحریر کریں خط استوا کسے کہتے ہیں پھر باب نمبر چار ہے اور باب نمبر چار کے امپورٹن مختصر سوالات ہیں قراردات کے مقاصد کی اہمیت بیان کریں قراردات کے مقاصد کس نے پیش کیے اور کب منصور ہوئی انیس سو تہتر کے آئین کے تحت شہریوں کے کوئی دو حقوق لکھیں حقوق کی تعریف خطبہ حجیت الویدہ کے دو اہم نکات قانونی حقوق سے کیا مراد ہے باب نمبر پانچ باب نمبر پانچ کے اہم ترین جو مختصر سوالات ہیں ڈی سی او کے دو فرائد بیان کریں پارلیمنٹ کے کوئی دو فرائد بیان کریں پاکستان میں ایوان ایبالہ کی ساخت مختصر بیان کریں وزارت کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کی مالیاتی اختیارات سے متعلق دو نکات تحریر کریں باب نمبر چھے ہے باب نمبر چھے کے اہم ترین مختصر سوالات پاکستان کے پانچ مشہور میلوں اور روسوں کے نام لکھیں ثقافت کی تعریف وادی سندھ کے قدیم باشندے کس کے جنگی علات اور اوزار استعمال کرتے تھے کندار تہذیب کا مرکز کہاں ہے مغلیہ دور کے بادشاہوں کے نام لکھیں جو فن خطاتی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے باب نمبر ساتھ کہ اردو کو قومی رابطے کی زبان کیوں کہا جاتا ہے اردو زبان کی ترجیح کے سلسلے میں چار شورہ کے نام لکھیں بیلال صبحی شادیوں سے کیا مراد ہے خوشحال خان خٹک کون تھے کشمیری زبان کے مختلف لہجوں کے نام پھر باب نمبر آٹھ ہے اس کے امپورٹن مختصر سوالات ہیں ان میں قومی اگجیتی سے کیا مراد ہے قومی اگجیتی کے لئے کون سے اناثر ضروری ہیں ان کے نام لکھیں مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے قومی اگجیتی کی اہمیت بیان کریں باب نمبر نو اس کے اہم مختصر سوالات ادائیگیوں کا توازن کیسے درست ہو سکتا ہے فیقہ سامدنی سے کیا مراد ہے پانچ سالہ منصوبے کے دو مقاصد لکھیں پاکستان میں ذرقی ترقی کے لئے دو اقدامات تحریر کریں پھر باب نمبر دس ہے خارجہ پالیسی کیا مراد ہے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول لکھیں سلامتی سے کیا مراد ہے انتظامی تکون سے کیا مراد ہے دفاعی میدان میں پاکستان اور چین کے دربیان کون کون سے معاہدے ہوئے چھوٹ اور لانگ سٹن سے جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیتے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے امتحان میں اچھے نمبر سکور کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان سوالات کو اچھے طریقے سے ذہنشین کریں تو آپ لوگ اپنے نمبر اچھے لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو بسند آتی ہے تو شانگر کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ در تعلیم سے مطالع خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں